السلام علیکم ناظرین میں ہوں نصیر خان جسل صحیح اور آپ دیکھ رہے ہیں نصیر خان کی بھی پاکستان میں پیٹرول کا جو بہران چل رہا ہے اگر بات کی جائے پوری دنیا میں تو پوری دنیا میں پیٹرول کا بہران ہے ہی نہیں پوری دنیا میں پیٹرول خریدنے کے لیے جو عالمی مارکیٹیں ہیں جو عالمی منڈی ہیں وہاں پہ خریدار نہیں مل رہے لیکن پاکستان میں چیز الٹ جا رہی ہے پاکستان میں پیٹرول پیٹرول خدیر رہے ہیں ان کو پیٹرول نہیں مر رہا میرے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں آئیے ان سے پیٹرول کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیا مسائل پیش آ رہے ہیں پیٹرول جی لوگ حاصل کرتے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں یہ لوگ جو ہیں یہ زیادہ تر یہاں پہ رکشہ چلاتے ہیں وہ دن بھر مزدوری کرتے ہیں لیکن پیٹرول کا جو بہران چل رہا ہے ان کی وجہ سے ان کی جو مزدوری ہے ان پہ برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو میرے ساتھ یہاں پہ کچھ لوگ موجود ہیں ان سے پیٹرول کے حوالے سے بات کرتے ہیں مجھے یہ بتا ہے آپ کا نام کیا ہے مصرح صاحب پیٹرول آپ کو ملتا ہے یا نہیں پہلے یہ باتا ہے یہاں تو پیٹرول نہیں ملتا ہے کیا در سے پیٹرول لے کے آتے ہیں پہلے آپ کتنی کمائی کرتے تھے ابھی آپ کتنی کمائی ہے پہلے ہماری مزدور میں بہت ہوں بہت ہوں پہلے ہمارے مزدور میں فائدہ تھا لیکن ابھی بہت ہوں بہت ہوں پیٹرول نہ ملنے کی وجہ سے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی مزدوری پار کافی اثرات مرتب ہو رہے ہیں پورے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے جان نہیں کوش کرتے ہیں وہ پیٹرول کے حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کا نام کیا ہے؟ دلوکی پیٹرول ملتا یا نہیں؟ نہیں ملتا بھجانا ہمارے کام کے سیزن ہیں بھائی کی تو ادھر سردی ہوتی ہے بارش ہوتی ہے کام نہیں ہوتا آج کار ہمارا سیزن آیا تو ادھر سے پیٹرول بھی بند ہو گیا تو ابھی ہم کیا کریں کبھی بٹل سے لے گاتے ہیں بٹل اول ایک سے بیس میں دیتے ہیں سو رپے میل لیٹر دیتے ہیں تو ادھر سے اس کے لئے سستہ بھی ہوا ہے آپ نے بولا چاہا ہمارے یہ کچھ ہو گیا تو پہلے پیٹرول اس لئے تھوڑا مہنگا تھا بہت بھی پیٹرول ملنی نہیں رہے آپ آپ کو میں بتاتا چلوں ناظرین پوری دنیا میں جو عالمی منڈیا ہیں وہاں پہ لوگ جو عالمی منڈیا میں جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پاس پیٹرول خریدنے کے لئے کوئی آئے لیکن پاکستان میں لوگ ہیں کہ وہ پیٹرول خرید رہے ہیں ان کو پیٹرول نہیں مل رہا میں یہاں پہ موجود ہوں چھتر میں چھتر کے پیٹرول پم کے بارے میں میں بتاتا چلوں کہ میں بھی دو ہفتے گزر گئے یہاں پہ پیٹرول لوگوں کو نہیں مل رہا لوگوں کو کافی مشکلات کا سامنے کرنا پڑ رہا ہے جو لوگ ہیں وہ کافی حکومت سے ناخوش ہے لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ حکومت کو سب کچھ بتا ہے حکومت کچھ کر نہیں رہی یا حکومت سوئی ہوئی ہے یا یہ جو مافیا ہے حکومت سے زیادہ طاقت ہوا رہے ہیں کیونکہ مافیا میں حکومت کا مات نہیں کچھ رہا تو میرے ساتھ پیٹرول لوگ کی موجود ہیں اس سے جان نہیں کچھ کرتے وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں آپ کو نانگ کیا ہے ابھی بریمان صاحب پیٹرول ملتا ہے یا نہیں نہیں ملتا ہے بڑے مشکل سے ملتا ہے چھتر میں کتنے دنوں سے آپ کو پیٹرول نہیں مل رہا دو ہفتے ہو گئے دو ہفتے ہو گئے چھتر پلین پیٹرول پم سے لوگوں پیٹرول نہیں مل رہا لوگ کبھی مانسیرہ جاتے ہیں کبھی بٹل جاتے ہیں کبھی بڑ گرام جاتے ہیں ساٹھ ساٹھ کلومیٹر دور مصافت تے کر کے جاتے کبھی تھاکوٹ چلے جاتے ہیں کبھی تھاکوٹ چلے جاتے ہیں تھاکوٹ ادھر سے دو تین گیٹوں کا راستہ ہے تو کن مشکلات کسام نہ کرنا ہے ہمارے کرائے میں چلے جاتے ہیں پیٹیو کمل کو پھر کبھی ہوتے ہو گئے یہ پتہ نہیں ہے نا یہ حالات تو بہت مراد ہو گئے ہمارے مشکلیں ہوتے ہیں آپ کیا کرتے ہیں پیٹرول سے لے کے آتے ہیں پیٹرول سے لے کے آتے ہیں بلکہ بٹل میں بھی لینے پہ کھڑی ہونی چاہیے صبح ایک بندہ جاتا ہے سات بجے جاتا ہے دقریباً بارہ ایک بجے وہاں پہ تھوڑا سے پیٹرول دے دے دیں آپ لوگ نے پیٹرول کی بات کی ویسے اگر پیٹرول ایک لیٹر جو پیٹرول ہے ہوں بہتر پیسے اور کچھ بہتر روپے اور کچھ پیسے ملتا ہے آپ لوگ کتنے روپے ملتا ہے وہ ایک سو بیس روپے میں دیکھیں جی پچاس یا پچیس روپے ایک لیٹر سے یہ مافیا کما رہا ہے لیکن مافیا نہیں ہے یہ حکومت کی ناکان ہے پھر بھی ہم لوگ لے کے آتے ہیں دلیوی یہ کیا کریں گے آگر کام نہیں کریں گے تو کیا کریں گے لے کے نہیں آگے تو آپ کی گاڑی رک جائے گی تو یہی بات ہے تو کچھ اور لوگوں سے جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں میرے ساتھ جہاں پہ کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں ان سے جانے کی کوشش کرتے ہیں میرے ساتھ جمعیت علمائی اسلام کے سرکردہ رہنمہ جناب ایڈوکیٹ وکیل صاحب موجود ہیں وکیل صاحب کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا کہ بہت لوگوں کو نہیں ملتا ہے یہ جن سے ملتا ہے ہوں بھی چورتر پیسے روپے اور کچھ سمچنگ کچھ پیسے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ایک سو پچیس ہے سو بھی سو روپے ملت رہا ہے یہ کیا ہو رہا ہے کیا ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ٹائم کیا عوام کے مسائل اجاگر کر رہے ہیں پیٹرول جو ہے آج کر کی ایک بنیادی ضرورت ہے عامد و رفت کا لیکن اسے میں حکومت کی نائلی کہوں گا نائلی ہے بالکل کبھی چینی کا بہران آ جاتا ہے ملک میں کبھی آٹے کا بہران آ جاتا ہے کبھی پیٹرول کا بہران آ جاتا ہے تو یہ ہماری انتظامیاں کیا کر رہی ہے دو ہفتوں سے اگر پیٹرول پمک میں پیٹرول نہیں ہے دو ہفتے ہو گئے تو کیا یہ ہماری انتظامیاں ہماری گورمنٹ سوئی ہوئی ہے کیا ان کو اتنا بھی آہ عوام کے دوب در کا احساس نہیں ہے کہ یہ سارے آپ پھڑے ہوئے ہیں یہ سارے لوگ جو ہے یہ ڈرائیور حضرات اور مزدور طبقہ ہے یہ دیاری کے لیے یہاں پہ روڈوں پہ نکلتے ہیں رکشے والے ہیں چھوٹی گاڑیوں والے ہیں ان کو اگر پیٹرول نہیں ملے گا تو آیا ان کی روزی روٹی وہ بچوں کو کیا لے کر جائیں گے کرونا کی وجہ سے پہلے ہی آلات خراب ہے اوپر سے کرونا جو پیٹرول بم عوام پہ گرا دیا گیا ہے حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے پیٹرول سستہ کر دیا ہے تو پیٹرول پمک والے والوں کے پاس پیٹرول دستیاب نہیں ہے اگر پیٹرول پمک یہ تو پوچھ سکتی ہے پیٹرول پمک والوں سے کہ آپ کے پاک آپ کو ہم دلتک پاکستان سٹیٹ آئیل سامنے لگا ہوا ہے کیا سو پمک یہ گورمنٹ کا پیٹرول پمک ہے ان کو باقاعدہ کوٹا ملتا ہے اب اگر کوئی ان کو کوٹا نہیں مل رہا تو بی حکومت کی نائلی اگر یہ کوٹا نہیں لے رہے مطلب پیٹرول سستہ ہوگا یہ کوٹا نہیں لے رہے تو بی حکومت کی ناقامی ہے وہ اسے سیل کر دے کہ جب مطلب مہنگا ہوتا ہے تو اس وقت آپ کے پاس جو سستہ پیٹرول اگر عالمی مارکیٹ کی بات کی جائے عالمی مارکیٹ میں جو پیٹرول کی جو قیمتیں چڑھ رہے ہیں وہ میرے خیال میں بہت ہی کم ہیں عالمی مارکیٹ میں خریدان نہیں مل رہے وہ کہتے ہیں پیٹرول لے جاؤ لیکن پاکستان میں پیٹرول لوگ رہے رہے ہیں یہاں پہ پیٹرول نہیں مل رہا اصل میں محصہ اس طرح حکومت کے لیے کہ پیٹرول کے لیے کوئی قمیمی ہے لیکن آپ لینے دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ پیٹرول ہے وہ اگر آتا بھی ہے تو دو گھنٹے کے بعد ختم ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ اور سپلائی ڈیمانڈ جاتا ہے اور سپلائی کم ہے ہمیں جو اگر پیٹرول پم بارے کے پاس آپ جائے گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جتنی بھی ان کو چاہیے ان کو ملتا ہے اگر یہ نہیں لے رہے تو پھر بھی ان کو سی کرنا چاہیے اور اگر یہ لے رہے ہیں اور بلیک کر رہے ہیں دو بھی انتظامیہ کی نائلی یہ ہمارے میں خاص کر مانسرہ کی ایڈمنسٹریشن جو ہمارے ڈی سی صاحب ہیں اور انگزیب حیدر صاحب ہیں حیدر صاحب پوچھتے آپ کی جاتوں کہ آیا آپ کی انتظامیہ کا آئے غریب دکاندار اگر دو روپے اگر چیز مہنگی بیچتے ہیں تو آپ کے ای سی اور ڈی سی آپ کی انتظامیہ پہنچ جاتی ہے سر میں آپ سے بات کروں رہے ہیں جیب حیدر صاحب اور رابی عباسی صاحب جو ای سی کفا ہے اس سے بھی پہنچ جاتی ہے رابی عباسی صاحب آپ پہنچ جاتی ہے کرائے کے معاملاتیں سارے یہ ایڈمنسٹریشن کا کام ہوتا ہے کہ یہ پیٹرول پم میں پیٹرول کیوں نہیں ہے آیا اگر پیٹرول یہ نہیں لے رہے تو آپ پھر بھی ان کو سیل کر لیں اور اگر یہ پیٹرول ان کے پاس ہے پیچھے سے اور یہ عوام کو نہیں دے رہے یا یہ بلے کر رہے تو یہ کس کا کام ہے یہ آپ لوگوں کا کام ہے اور اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کر رہے تو آپ اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کر رہے اور میں حکومت سے یہی کہہ سکتا ہوں کہ خدارہ اس عوام کو یہ غریب لوگیں ان کے رحم کریں باعت جگہوں پہ جاؤں وہاں پہ دو دنوں کے بعد ایک دن کے بعد پیٹرول مل جاتا ہے یہاں پہ تو دو ہفتے ہو گئے یہاں پہ نہ ڈیزل ہے نہ پیٹرول ہے چھتر کے لوگوں نے آواز اٹھائی ہے آپ پہ انٹرنسٹریشن سے بات کی ہے مانسیرے کے انٹرنسٹریشن اس سے بات کی ہے پیٹرول چھتر میں کیوں نہیں ہے یا تو یہ ٹینک یا چھتر کے شارعہ ریسن سے نہیں کچھ نہیں تھی چھتر سے یا میرے خواہ میں یہ کسی اور تر جگہ دے کر سلے جاتے ہیں آپ پہ دو ہفتوں سے نہیں مرنا یہ کیا ہو جائے گی سر یہی بات ہے کہ میں تو اسے یہی کہوں گا کہ پیٹرول پمپ بارے دیکھیں ہر ایک بندہ اپنے شاید فائدے کیلئے سوچ رہوں لیکن انتظامیاں اور گورنمنٹ کی نائے لیے گئے دو ہفتوں سے اگر ایک پیٹرول پمپ بند ہے اس میں پیٹرول نہیں ہے تو اس کی ریزنز کیا ہے کم از کم مجھے تو دو ہفتوں میں ایک پیٹرول پمپ بند تھا اس پیٹرول پمپ بند میں نے دیکھا میں نے بزا جو خود نہیں دیکھا کہ وہ آج ہے اور وہ پوچھ لے کم از کم ان سے کہ دو ہفتوں سے آپ نے پیٹرول پمپ بند کیا ہوا ہے تو یہ ایڈمنٹریشن کی نائے لی ہے احتجاج کیوں نہیں کی آپ لوگوں میں اصل میں احتجاج کی ایک وجہ ہے نا آج کل چونکہ لوگ اٹھے نہیں ہو رہے ہیں موشل گیرنگ کی وجہ سے اگر کل کو آپ کو پتہ ہے کہ کل کو اگر کوئی دو چار بندے اگر یہاں پہ ہم جمع کر لیتے اور احتجاج ہو جاتے تو پھر حکومت بھی یہی کہے گی کہ سوشل جو ہماری ایس اوپیز ہے اس کی خلاف ورجی ہو گئی لیکن لیکن اگر عوام تنگ آگئے اس چیز سے تو شاید پھر گورنمنٹ کی ایس اوپیز کا بھی خیال نہ رکھا جائے اور میں گورنمنٹ سے پھر یہی کہوں گا کہ کم از کم ان غریب لوگوں پر یہ جو ڈرائیور حضرات ہیں جو ڈرشا چلانے والے لوگ ہیں جو کیریے چلانے والے کیری ڈبے چلانے والے چھوٹی چھوٹی گاڑیے چلانے والے جو اکنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں ان کا خیال رکھیں اور کم از کم ان پر رحم کریں جو ایشو چل رہا ہے وہ پیٹرول کے ایشو چل رہا ہے پوری دنیا میں عالمی منڈیوں میں کہتے ہیں کہ خریدار مل جائے پیٹرول لے کے چلے جائے لیکن پاکستان میں نہیں مل جائے مجھے یہ بتایا آپ کا نام کیا ہے میرا نام محمد شہزاد اس زمان مجھے یہ بتائیں کہ پیٹرول آپ کدھر سے لے رہے ہیں آپ پاس گاڑی ہے یا نہیں میرے پاس گاڑی ہے یہ صاحب نے کھڑی ہے میں ابھی بٹل سے آئے ہوں بٹل میں پچاس ساٹھ بندہ گیلن لے کے کھڑا ہوئے بٹل پٹرول پمپ میں جے تو میں ابھی چھتر تک کسی طریقے میں نے کہا مجھے جو مرجنسی جانا تھا تو میں نے کہا چھتر سے دیکھ لیتا ہوں اور ادھر سے پیٹرول مل جائے تو چلا جاتا ہوں دیکھا جائے حکومت کی تو انہا کامی ہے عمران خان تو چلو اپنی موج مستی میں تو لگے ہوئے ہیں ان کو تو اس چیز کہہ ہی نہیں لیکن زیادہ جو مسئلہ ہی ہوں مانسرہ کی انتظامیاں کیا ہیں مانسرہ کے ڈی سی صاحب کدھر سوئے ہوئے ہیں ایسی صاحبہ کدھر سوئے ہوئے ہیں رابیہ باسی صاحبہ آتی ہیں ساتھ بٹل پولیس والوں کو لے کے آتی ہے تین چار کیبرمین لے کے آ جاتی ہیں اور اپنی مرضی فوٹو کھنجوا کے تو چلی جاتی ہیں جب کوئی صاحبی ان سے اس بارے میں سوال کرتا ہے تو آگے سے پولیس والے روکتا ہے کہ کوئی دکاندار کوئی تھوڑا سا مطلب دو تین روپے اپنے ریٹ سے اوپر نیچے کرتا ہے رابیہ باسی صاحبہ آپ ان پہ تو مطلب جرمانے کرتی ہو جو بڑے بڑے مافیا ہیں جو پٹرول شارٹ کرتے ہیں اور مطلب کرتے ہیں اسلام آباد میں پنجاب میں ستر روپے سینجی مر رہی ہے اور ادھر کے پی کیلے ایک سو چاریس پہ ایک سو تیس روپے مر رہی ہے ستر اور ستر آدھے پیسو روپوں کا فرق ہے اس میں مطلب ٹھیک ہے یہ کیا ہے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ مطلب مرکز میری ہے سوبے میں میری ہے اور ادھر مطلب لوکل ان کے میں ہیں یہ کدر سوئے ہوئے ہیں پٹرول شارٹ ہے پنجاب میں مر رہا ہے اسلام آباد میں مر رہا ہے پاکستانی کیسیت سے بات کر رہا ہے دلبرداشت ہو گئے حکومت سے دلبرداشت ہو گیا ہے میں بزاعت خود اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں جب رابیہ آباسی یا کوئی اور ایسے افسر آتے ہیں تو ان کے پیچھے آگے پیچھے پولیس کی لائنیں ہوتی ہیں جب کوئی میڈیا والا ان سے بات کرتا ہے تو نہیں 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 دور ہو جائے ہم اپنے کام کر رہے ہیں آپ کا کام ابھی ہے ابھی پیسو پیٹرول پمپے آ جائیں چھتر میں رابیہ آباسی صاحبہ آپ کا کام یہ ہے ادھر آ جائیں یہ لوگوں کو دیکھیں یہ لوگ کڑے ہوئے ہیں یہ میں نے یہاں پہ نہیں بولا یہ لوگ خود آئی ہوئے ہیں میں نے ان کو کچھ نہیں بتایا رابیہ آباسی صاحبہ اپنی آنکھیں کھولے وہ چھتر پیٹرول پمپے اور جدر جدر پیٹرول نہیں مل رہا ادھر آ کے سیل کریں کس لیے سی ایسے ایس کے امتیان آپ نے پاس کیا ہے سی ایسے امتیان پاس کر کے آ جاتے ہیں اپنے حصول بول جاتے ہیں سب کچھ بول جاتے ہیں غریب ریڑی بانوں کی ریڑیاں آپ لوگ پھینگ دی ہوں کچھ اور لوگ اسی تھوڑا سمیہ بھی جذواتی ہو گیا ان لوگوں کو دیکھ کے کیونکہ دو تین ہفتے ہو گئے چھتر میں پیٹرول نہیں مل رہا یہ لوگ جائیں کدھر جائیں کیا کرے تو کیا کریں یا تو مافیا حکومت سے زیادہ طاقت ہو رہے یا یہ حکومتی نالائے کے حکومت کی ناکام یہ پیٹرول نہیں مل رہا ہے کچھ اور لوگ کے حوالے سے جو پیٹرول جو بہران پاکستان میں چل رہا ہے تو اس سے زیادہ تر جو ظلہ متاثر ہوا ہے وہ ہمارا ظلہ مانسی جو اے سی ہے جو ڈی سی ہے جو ہمارے نمائندے ہیں وہ سوئی ہوئے کس کی ہے ناکامی تو ہوتی تو اوپر ریلڈر کراپٹ ہوا تو نیچے تو عمران ہان نے کہا تو بندے ٹھیک ہوتے ہیں میرا تھوڑا پی احمدین سے تعلق ہے میرے سے زیادہ اس پر تنقید نہیں کروں گا لیکن ویسے بات یہ کہ ناکامی تو عمران کو ہی جاتی ہے نا اگر اچھا کام کریں گے تو اس کا بھی کریٹر ہو دیں گے اور برا کریں گے تو اس کا بھی ہو جزتاج گل صاحبہ والی بات ہے بارشوں کا کریٹر عمران ہان کو جاتا ہے تو پھر یہ ناکامی کے بھی ان کو جاتا ہے لیکن ز زکر کیا تھا بھی کہ انہوں نے سی ایس ایس کیا ہوتا ہے لیکن یہ لوگ آتے ہیں سفارش کے اوپر ان کو عوام کا درد ہو ٹھیک ہے تو یہ اس لیے مطلب ان کو ان چیزوں کا زیادہ خیال نہیں ہے یہ لیٹ کلاس کے لوگ ہیں تو ان کو عوام کی مجبور ان کو تو مل جاتی ہے آئر چیز ان کے لیے تو آئر چیز مل جاتی ہے تو یہ چھوٹے ایشو انہوں لوگوں کو ہی پتہ ہوتے ہیں جو نچلے طبقے سے جن کو مشکلات سامنا یہ بھی آپ کو مشکلات ہیں تو اس وجہ سے باقی سی ایس ایس سے تو می میرا خیال ہے کہ راڑی عباسی صاحب پر تعلق ہوتا ہے مطلب وہ اپنی ڈیوٹی کرتی ہے آپ لوگ سارے ڈیوٹی کرتے ہیں آپ لوگ سارے ڈیوٹی کرتے ہیں آپ لوگوں کو مشکلات ہیں یا نہیں ہیں ہے جی یہ دیکھیں جی یہ سارے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے پیٹرول ان لوگوں کو ملتا ہی نہیں ہے جو پیٹرول ملتا ہے کبھی بٹا گرام جاتے ہیں کبھی تھاکون کبھی مانسیرہ تو اکھومہ کے خلاف یہاں پر ناری بابی بھی لوگ کر رہے ہیں میں بزارت پر اپنی بات کر رہوں میرا تعلق ساپس ہے لیکن مجھے بھی باز اوقات پیٹرول نہیں ملتا میں اپنی ڈیوٹی اس کی طریقے سے نہیں کر سکتا تو راڑی عباسی صاحبہ آپ کے یہ آخری میں ایک پیغام دیتا چلو کہ یہ جو غریب لوگ ہیں ان کی ریڈیاں ریڈیوں کے اوپر جو سامان ہوتا ہے تو تو آپ ان کو پھینک دیتی ہے ان کو برا بلا کے دیتی ہے خدا رہا اماماتیہ کے خلاف بھی